اے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک نہیں دو چار تو اس کے دو تو اس کے رکھل ہیں جو ہمارے ہندو دھرم بنا کے دب دبا ہے اس کا بھائی یہاں پر ہندو دھرم کی مہلاؤں کو جو ہے رکھل بنا کر رکھتا ہے جب یہاں کے سنت جا کر دیکھئے دبے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھئے آپ جا کے مندر اوپن دیکھئے آپ جا کے آپ بتائیو نگر ادیچ ہے وہ بارہ بارہ سال کے ہماری کنیا ہماری دیبی ہیں جو کہ ہم لوگ پوجن کرتے ہیں ہر ایک نوراتری تیوار میں اگر وہ لوگ بھی اپنے بہن بیٹیوں کی پوجا کرتے تو وہ سکتے غلط کہہ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں مسلمان آروپی ہو جاتا ہے وہاں جلدیس بلڈوجر چلا دیتے ہیں جہاں اور کسی جات دھرم کے ہوتے ہیں جاتے اور دھرم دے کر کے بلڈوجر چلا دیتے ہیں پہلے اگر آج اکلیس یادو کے گھرا نام کہیں ہوا ہوتا تو اکلیس جی کہ وہاں ایسی بارداد گھٹنا ہوئی ہوتی تو کیا کرتے ہیں آیودھیا گینگریپ کانڈ نے جو ہے پورے دیس کو ہلا کر رکھ دیا ہے آروپی مویت خان اور راجو خان جو ہے اب جیل کے سلاکھوں میں ہے اب ڈینے ٹیسٹ بھی ہونا ہے لیکن مویت خان کے گاؤں میں جب ہم پہنچے تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کچھ لوگ ملے جو یہ بتا رہے تھے مویت خان جو ہے بہت اچھا انسان ہے نیک دل ہے وہاں لوگوں کی مدد کرتا ہے آپ موہت خان کے گاؤں میں پہنچے بھدر صاحب لیکن آپ نے یہ پوچھا بھائیہ کیوں یہ کیا گلت کہانی ہوئی ہے یہ ایسا پوچھا کی نہیں پوچھا یہ کیا جھوٹی رچی ہوئی ہے مددہ یہ جھوٹی دکھائی آ رہی ہے پیڑتا کی ماں پیڑتا کی لڑکی لکھنوں میں ہے یہ سب گلت ہے جو گاؤں والے دبے ہوئے ہیں بھائیہ اس لیے بیچارے کیا بولیں گے گاؤں والے دبے ہوئے ہیں ابھی آپ نے دیکھا بدر صحیح بجار کی ہے آپ کے ہی سامنے کچھ سناتن دھرم کے لوگ آئے بیٹھے بیچارے ملنے کے لئے ٹھیک اور جیسے آپ نے دیکھا کہ چینل شروع ہونے والا ہے تو اسے وہ لوگ یہاں سے چلے گئے چلے گئے کی نہیں چلے گئے کیوں چلے گئے کہ ڈرتے ہیں وہ لوگ کیوں آت تک ڈری ان کو دبا رکھی ہے اور اسی دبانے سے جمین کی برباد ہو گئی سناتن دھرم کی دیکھیں آج جمین کتنا قبضہ کیے گئے گلت گلت کارے کتنا کر رہے ہیں آج مراجی آپ پیڑتا سے ملے تھے پہلی بار جب وہ اس کا میٹیکل ہو رہا تھا کیا کچھ دریس سے آپ نے دیکھا تھا اور آپ کا جو کلیجہ پھڑ گیا وہ باتوں کو آپ یاد منت کرائیے جس سمیں میں اپنے جب یہاں پر کوئی بھی بات ہوتی ہے کیونکہ مجھے بھی جہاں دن نہیں ہوا ہے یہاں پر پانچ سال ہوا ہے سر سے پہلے میں اپنے ستگردے بھوان سری پربو بھری جی انمان جی کیا میں گیا وہاں پہنچا اور جیسے دیکھا ہوں یہ ہی لگا کہ اسی سمیں میں نے پتا کیا اسی سمیں میں نے پتا کیا کہ وہاں پر ابھی ایک ہی ملجم ہے جو صبح میں میں گیا تھا تھانے پر میں نے خود آنکھوں سے دیکھا سیتاپور کا ملجم جلدی آ گیا جو جلہ سیتاپور میں ہے ملجم وہ جلدی آ گیا لیکن بھدرتہ میں بیٹھا ہے جو مہنا روپی آج یہاں مندر پہ اگر کچھ ہوگا تو اس کی جمعیداری کس پر آئے گی آپ بتائیے مجھے آج آپ بتائیے وہ نگردیچ ہیں وہ بارہ بارہ سال کی ہماری کنیا ہماری دیبی ہیں جو کہ ہم لوگ پوجن کرتے ہیں ہر ایک نور آتری تیوار میں اگر وہ لوگ بھی اپنے بہن بیٹیوں کی پوجا کرتے تو وہ سکتے غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے ایسے دھرندوں کو تو کیول ایک کاؤنٹ ہے سرکار سے میں نے ویدھن کروں ایک کانون لہ دے تران تڑھا دو اس کو اس سے کیا ہے کہ یہ سب چیز جو ہو رہے ہیں لیکن مہت خان کا پریوار تو رو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ مہت خان کو فسایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے سپا سے جڑے ہونے کی سجا مل رہی ہے کیا ستر سال کا بیٹی کیا ریپ کر سکتا ہے جی بھئیہ اب آپ مجھے یہ بتائیے ان کی عمر ہے پچپن سال پچپن سال جی جو ہمیں بتایا گیا ہے پچپن سال عمر ہے دیکھئے وہ بات نہیں ہے لیکن بات کیا جا رہی ہے کہ جو آدمی وہ ایک کہاوت ہیں کہ پربو یہ جو بندر ہم کہتے ہیں ہنمان جیو ارے وہ کتنا بھی پربو بندر جو ہے بڑھا ہو جائے لیکن گلاتی مارنا نہیں چھوٹا کو ہوا کتنا بھی ہوسیار ہو جائے لیکن وہ صبح اٹھ کر کے غلط کام 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 اب آپ یہ دیکھئے گا ان کا جو جمین دیکھئے ان کی بیکری کہاں تھی دیکھئے اب آپ سوچھیں دبنگی نہیں کر رہے تھے موبائل یہ لوگ دبنگی نہیں کر رہے تھے تو کر کیا رہے تھے آپ اتنے دنوں سے آپ تو یہاں کے ہی رہنے والے مویت خان کا جو چالچرت دیکھئے ایسا ہے کہ میں یہاں سے دو کلومیٹر دوری پر ہوں ان کا نام تک میں نہیں جانتا تھا یہ بھی نہیں جانتا تھا بیکری یہ کیا ہے کون ہے اتنا جانتا تھا کہ ایک دو بار ملے ہوں جب جوہاں کے جو چیر میں جو چیر میں ہیں ان کے عبائل ہاتھ ہیں راسک کھان لیکن ہم کو نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا بھشتہ چاہر یہاں پر کیوں بھی ہم کو آئے یہاں جیدہ دن تو ہوئے نہیں ہیں اور دو چی چیز کیا ہے دیکھئے ہم کو ایک ایسی بات نہیں راسک کھان نے ہمارے یہاں ایک سوچالے بھی دیا ہے کیونکہ یہاں جب سے وہ نگر پنچائت میں جھولا ہے تو یہاں دیکھتے ہیں تو دیکھیں ہوں گے یہاں بسیں رکھتی ہیں یادپری دیکھیں آپ کے سامنے ہمارے ہاں کوئی بھی آئے رکھ رہا ہے کھلا بھی اوپر بھی بن رہا ہے سب سدگردے بغان ہمارے پروک کی گرپہ ہے اور سب سے زیادہ ایسانہ تندھر کے سرکار کی گرپہ ہے کہ اس بھرت گنڈ کو جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے وہاں تک بھرت گنڈ کا پرچار جو بھی ہو رہا ہے اور بہت جلدی یہاں بھی کھاسی آپ یہ بتا رہے تھے کہ موید خان کا جو چارل چاریتریا پر ایک چینل کے انٹرڈیو میں بتا رہے تھے کہ وہ اور کئی ہندو محلاؤں کو اپنی ریکھل بنا کر رہا ہے یہ بلکل یہ جو کیا ہے یہ ہمارے وہاں دیبی جی ابھی کوئی پہلا نہیں ہے ارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک نہیں دو چار تو اس کے دو تو اس کے رکھل ہیں جو ہمارے ہندو دھرم بنا کر دب دبا ہے اس کا بھائی یہاں پر ہندو دھرم کی محلاؤں کو جو ہے رکھل بنا کر رہتا ہے جب یہاں کے سنت جا کر دیکھئے دبے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھئے آپ جا کے مندر اوپن دیکھئے آپ جا کے اس بات کو آپ دیکھئے لیکن اب سرکار تک یہ کہاں تک بات پہنچ گئی ہے اور اس کا جو ہے بہت بڑا وہ ہوگا لیکن اکھلیس یادو کہیں کہیں بچاؤں میں نظر آتے ہیں کہتے ہیں جو نہیں آئیں گے جو نہیں آئیں گے جاں کسی آروپی کو بچائیں گے اگر آروپی کو نہیں بچانا ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر وہ سناتن دھرم کے اندر ہوتے ہیں تو پہلے اگر آج اکھلیس یادو کے گھراناں کہیں ہوا ہوتا تو اکھلیس جی کے وہاں ایسی بارداد گھٹنا ہوئی ہوتی تو کیا کرتے ہیں اکھلیس جی اگر گریب ہوتے تو جیسے وہ پریوار اس کی ماں میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں تو وہ کیا پہلے وہ کرواتے ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں راجنیت نہ کریں راجنیت کرنے کا کری رہے ہیں ہاں کر رہے ہیں کبھی انہوں نے یہ دیکھا انہوں نے تو بھائی راجنیت نہیں کرتے ایک نٹ تو بچا مجھ چون اترتے آروپی کے کیا یہ گل گلت ساپ ہوتا جمین جو ہو رہا ہے یہاں پر جمین کا بلٹوزر ایسے آ گیا یہاں کوئی انیائے نہیں ہو رہا اب انیائے ہو رہا ہے اب انیائے ہو رہا ہے انیائے ہو رہا ہے اور یہ چاہیے میں اتنا نیویدن کروں گا پورا بھرت کن بدرتا نگر پنچایت میں سرکار سے ہاں جھول کر پراترہ بھی کروں گا کس بریٹا چار کو مکت کروائیے یہاں سے اور یہ آپ پہ ہی سناتہ دھرم کی سرکار کر سکتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں اب نیائے ہو رہا ہے لیکن جو دوسرا پکچ ہے محید خان جو آروپی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انیائے ہو رہا ہے مسلم ہونے کے کاران میرے گھر پہ بلڈوڈر چل رہا ہے اس لئے آروپی بنایا گیا میری بات سنیں گے آپ سرکار پراہ سنت کو جھوڑتے نہیں بولنا چاہیے لیکن چاہ کریں ہم کو کوئی اس میں سمیں نہیں جانا ہے رانیت میں لیکن اب آپ کو میں کھل کے بات بتا دے رہا ہوں یہی پر آج کے ایک دن پہلے اتنی چوریا ہوتی تھی ٹھیک ہے یہاں کے لوگ وہ کر کے آتے تھے سمسان سے اسنان کرنے کی کتنے سال پہلے کتنے سال نہیں چار سال دس پیس پچیس دن پچیس دن مہینہ بھر ہوا ہوگا مہینہ بھر ہاں ایسے ہوا ہوگا جب سے چوڑی چماری بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن جب یہ آواز وہاں پہنچ رہی ہے نا تو یہاں بہت بڑیہ ہو رہا ہے ہاں طلابوں میں رات میں مچھلیاں ماری جاتی تھی کیا بات کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے برشتہ چار یہاں بہت جاتا ہے لیکن اب اس کو اب ہم لوگوں کو بسواس ہو چکا ہے کہ ہمارے سدگر دیو بھگوان جی جو ہیں انیسری مکمندری جی وہ ضرور اس چیز کو سنگیان میں لے لیا ہے اگر یہ دونوں آر اوپی نہیں ہوتے ہیں بھائی دیکھئے اب آپ جو کہہ رہے ہیں دکان کے اندر کون دو جن ٹھیک ہے آپ کے سامنے وہاں لوگ نہیں آ رہے ہیں لیکن جو بالکہ ہے جو اس کی ماں ہے ٹھیک ہے جو اس کا پریبار ہے وہ تو نام لے رہا ہے ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں پوری چیز ہم کیسے بتا سکتے ہیں آپ کو لیکن وہ نام لے رہا ہے تو اس کا بھی ویسواس نہیں ہے آپ بھی بتائیے کہ پیڑتا کی ماں جہاں وہاں پہنچ رہی ہے چوکی پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے جمین پہ چوکی ہے آپ کے کیس مت کرنا نہیں میں آپ کو جان سے مار دیا جائے گا کیا بات کر رہا ہے یہاں تک دھمکی دی گئی تب تو اپنی سماج کے پاس گئی اس کی سماج پربو جی کو یاد کیا سب کام بن گئی ہے سب تھاکو جی کی قربہ ہے جب یہاں کب برشتہ چار مٹھے گا سرکار کے دھیان میں ہو چکا ہے محید کھان کا کیا یہاں پہ لوگ کا ڈر ہے بھے ہے ڈر تو ہی اگر ڈر نہیں ہوتا محمد کھان کا بھی راسک کھان کا بھی تو بھائی جیسے دیکھئے یہ ہمارے سب کا ساتھ میں بھوٹو دیکھئے کھاتے پیتے چاہتے کیونکہ ایک ہی وہ ہیں ہمارے یہاں کے سانسک جو نائے ہوئے ہیں عوضیر پرساد ان کو کیا کہیں گے آج اتنے دن ہو گیا آپ سانسد ہیں آپ ایسے تو نہیں آ سکتے ہیں میں مانتا ہوں لیکن وہ دن آپ بھول گئے اوٹ کے سمیں تو آپ بہت گاڑی سے چکر کارتے ہیں تو آج یہ ہمارے دیش کی بیٹی بارہ سال یہ بارہ ورشی ہے بینا باپ کی بیٹی جس کا باپ اس دنیا میں نہ رہا اس کی ماں جو پندرہ سو روپے کے اندر جو ہے بھائی صاحب برطن ماجتی ہیں بارہ پندرہ سو جو وہاں سے روکھا سکھا پاتی ہو لیکی آج ان کے وہاں تو یہ پتہ چلا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ لائے لیتے تھے نوکری دینے کا جلاسہ تھا نوکریہ دینے کے مضبع بلائے لیتے تھے بہت خان کی بی بی تو یہاں تک کہہ رہی تھی کہ کہہ رہی تھی اب وہ لیٹی نے بھی بیان کیا سنیا سنیا کیوں ہم کو دھمکی بھی دیتے تھے بیڈیو میری بناتے تھے اب وہ بتائیے آپ جو بچی پڑھا جو ماں پڑھا نہیں سکتی ہے اس کو دان کی جگہ آپ اتنا غلط گھنونا حرکت کر رہے ہیں اب اس سے زیادہ میں کیا کوئی اس کی سوری کے بارے میں تو جو آروپی محید خان کا پریوار ہے اور ان کی پتنی ہے بہت غلط غلط آروپ لگا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے راجی خان سے آپ یہاں چل رہا تھا تمام طریقے یہ کنیا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی میں آپ سے آج آپ کے چینل کا مادنم سے کہہ دے رہا ہوں کہ جو جو لوگ ان لوگوں کا ساتھ دیں گے وہ لوگ جرور جو کی ایک بارہ ورسی کنیا کنیا ایک دیوی کا روپ ہوتا ہے ہو سکتا ہے اکھلے سیاہ تو نہیں مانتے ہوں گے جب ہم اس محید خان کی بستیم پہنچے جب اس مسلم بستیم پہنچے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں مسلمان آروپی ہو جاتا ہے وہاں جلدی بلڈوزر چلا دیتے ہیں جہاں اور کسی جات دھرم کے جاتے اور دھرم دے کر کے بلڈوزر چلاتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے جانکاری لی آپ نے ٹھیک ہے آپ نے جانکاری لی کی نہیں لی لی نا تو آپ نے ایک جانکاری اور نہیں لی کاغت کیا گلت بتا رہا ہے کیا یہ ہے کاغت گلت بتا رہا ہے اے سی سرمانچ کی جمین پر بلڈوزر چلا کوئی گلت جگہ چلا بال میں کی سرمانچ پر اطلاع ابھی باقی ہے چلنے کو ابھی ابھی دیکھتے گا یہ آپ دو آجار بارہ کا جو دنگا ہوا تھا سبہ سرکار سبہ سرکار جب تھی تب یہ محمد خان مکہ آروپی مکہ آروپی تین سو دو کا تھا تب سے یہ وہ فائل تو دب گئی تب یہ یہ فائل ہم کو تدر یہ فائل نہ دبنے کی کوسس کی جائے دبانے کی جو کی کیا بات آپ کہیں یہ خان کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے آپ تو اب کہہ رہے تھے کہ سناتن کی سرکار ہے یوگی سرکار ہے دوسری بار یوگی جی سکتہ سمالیں کیوں نہیں وہ اکھان کو جیل بھیجیں کیوں نہیں اگر تین سو دو کا روپی تھا بتائیں میں بتا رہا ہوں جب آج میں یہاں بیٹھا ہوں چاروں دیوال لگے کمرے کے اندر ٹھیک ہے اب یہ آواز جب باہر جائے گی تب تو سرکار کو معلوم پڑے گا یوگی کا جو کنٹرول ہے ساسن پر ساسن پر نہیں ہے ساسن پر یوگی بابا کنٹرول نہیں ہے سب کچھ ہے تب پیسے آواز نہیں پہلتا ایک منٹ بھائیہ سمیئے جب راج نیت کی بات آ جاتی ہے تو اب یہاں کا مجھا کون ہے سپا کون ہے سپا ہے کی نہیں ہے بھائی نگر ادیچ پہلے آپ آئے آپ نے مجھے کول کیا نا یہاں کا سیوک مین کون ہے آپ نے کہیں پایا پتہ کرتے کرتے یہاں آئے تو میرا نمبر لیے نمبر لیے ایک بار آپ نمبر لیے تو میں بدرسا کے پاس میں تھا دوبارہ جب آپ نے کول کیا تو میں یہاں پر آئے ہوئے اتکاری گھڑا آئے تھے تو وہ بھرتکن کی سپاہی وغیرہ چل رہی ہے وہاں پر کیا بھی میلا چل رہا ہے تو وہاں پر جو ہے محلہ لوگوں کا جو ہے ہم لوگ کیا چار پانچ بجی جو ہے یہاں جب اٹھتے ہیں تو ایک پرکمہ برحمل کرتے ہیں پرکمہ یہاں سے سیدھا سب بچوں کے ساتھ اب جیسے باریس ہو گئی رہا ہوتی تو نہیں جا پاتے ہیں جو لائٹ بھی ابھی دکت ہے تھوڑا اس کے لیے جو ہے بہدار سمجھ جو پاپولیسن ہے ہندو کتنے ہیں مسلم کتنے ہیں وہاں پر پہلے جو ہیں سائٹ ساٹھ ہندو تھے ساٹ پرسن ساٹ پرسن مسلم تھے اور چالیس پرسن ہندو تھے اس سمیں اس سمیں نگر پنچائت بڑھانے پر 50-50 پرسن دس ہزار مسلم ہیں اور بیس ہزار ہندو ہیں اس سمیں جی اور لیکن ایکتہ کہاں ہیں سناتن دھر میں اگر ایکتہ ہو جائے تھی کانڈہ ہی نہ ہو میں تو یہ چاہتا ہوں کس کے اردگیرد بھرت کنڈ کے اردگیرد جو یہ ٹھیکا چلتا ہے جو یہ مٹن مچھی بکتی ہیں جو انڈے بکتی ہیں وہ بھی دکانے بند ہو سیل ہو اس کو دور کر دو اس کو دور کرو بس یہ دھارمک نگری ہے دہا پر یہ مین جگے ہیں آج تک یہاں مین جگے پر کیا ہوا اپا پہ گھڑا بھر گیا یہاں پر ہم لوگ سنتوں کی پھیکرما ایک چورہسی کوس کے باد یہاں پر پھیکرما ہوتی ہے مہونیہ کا دسی کے دن جو بھرت کنڈ سے مندیروں سے ہمارے سنت لوگ سبھی سنت لوگ جاتے ہیں یہاں تین دو تین دن تک بھنڈارہ چلتا رہتا ہے ہر ایک مندیروں میں پورے بھرت کنڈ پر اور لوگ وہ راستہ وہ خرنجہ بگ گیا ہے اور بولی اپنے نام کروالی آگیا راست کھان جو چیئر میں اپنے ماں کے نام اب بتائی آپ کتنا برشت آچار آج ان کا ہوئی ہے ارے بھلے میں کوئی ڈر نہیں لگا بس پربو جی چلنو کا اثیر بات